ہیلو ایوریون محبت کرنے والے مجھے چاہنے والے سب کو عباس شبیر کا سلام انڈیا کیوں جیت رہی ہے انڈیا کی کنسسٹنسی کیوں اتنی زیادہ ہے اور انڈیا کو میں بار بار ورلڈ کپ کا فیوریٹ کیوں کہتا ہوں ٹورنمنٹ کے دوسرے محج سے ہی میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اگر کوئی ٹیم نظر آ رہی ہے تو وہ ٹیم انڈیا ہے جو فائنلسٹ ٹیم ہے جو بقاعدہ پرپریشن کے ساتھ آئی سی سی ورلڈ کپ ٹو ساؤزن ٹوینٹی تھری جو کہ اپنے ان کے ہوم گراؤن پر ہے اس کو وہ پلیننگ کے ساتھ لے کر آ رہی ہے تیاری کے ساتھ وہ اس ورلڈ کپ میں میدان میں اتری ہے اور اس کا ثبوت تمام جو پلیئرز ہیں ان کا جو شیپ ہے ان کی جو باڈی لینگویج ہے اور ان کا جو پیشن ہے اور جو ان کا عشق ہے کرکٹ سے وہ ہمیں گراؤن کے اندر گیم کے اندر نظر آتا ہے ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے لیکن آپ ہار جیت میں جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو کس لیول کے اوپر جیت رہے ہوتے ہیں جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں تو کس لیول کے اوپر ہار رہے ہوتے ہیں یا تو آپ سٹریٹ لمبے مارجن سے ہارتے ہیں یا لڑ کے ہارتے ہیں جیتے ہیں تو لمبے مارجن سے جیتے ہیں یا لڑ کے جیتے ہیں تو انڈیا لڑ کر بھی جیت رہی ہے اور انڈیا لمبے مارجن سے بھی جیت رہی ہے پورا ٹورنمنٹ ان کا اسی طرح گزر گیا تو اس لیے ٹیم انڈیا کو بار بار فیوریٹ کہا جاتا ہے پوری دنیا کے کرکٹرز اس وقت ٹیم انڈیا کو فیوریٹ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کی پوزیشن اپنی جگہ آسٹریلیا کے پلیئرز بھی آپ دیکھیں کہ سینچری میکرز ہیں وہ ٹیم کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر لے کر گئے ہیں لیکن میکسویل وارنر لیکن جو بھارت ٹیم کھیل رہی ہے اس کا بلکل پلینگ سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے آؤٹ کلاس کر دیا ہے اس نے پوری ٹورنمنٹ کی جتنی بڑی ٹیمیں تھیں سب کو سپیشلی پاکستان کو بھی اس میچ سے بڑی امیدیں تھیں کہ ہم احمد آباد جا رہے ہیں اور احمد آباد میں اس میچ کو ہم جیتیں گے کوشش کریں گے لیکن پاکستان اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا تو جو بار بار بات کرتا ہوں آج میں کچھ ریکارڈز دیکھ رہا تھا میں نے کہا میں ضرور آپ تک پہنچا ہوں کہ ٹیم انڈیا اس وقت فیوریٹ کیوں ہے ٹیم انڈیا میں اس وقت ریکارڈز بن رہے ہیں ریکارڈز بن چکے ہیں چاہے وہ میڈل آرڈر ہوں چاہے وہ اوپنر ہوں چاہے وہ بولر ہوں ہر طرف ٹیم انڈیا کا جو پلیئر ہے وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور ان کے جو ریکارڈ ہیں وہ ٹیم کی کامیابی کا سبب بن رہے ہیں ٹیم ان کے ریکارڈز سے ان کی پرفارمنس سے جیت رہی ہے صرف ٹیم میں ریکارڈ بنا لینا اور ٹیم وہ میچ نہ جیت سکے اس ریکارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ انڈیویجل ریکارڈز ہوتے ہیں ٹیم کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی لیکن ٹیم انڈیا جو ریکارڈ بنا رہی ہے اس میں سے جیت نکل کر نظر آ رہی ہے اس لیے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا اس آؤٹ کلاس تو یہ ریکارڈز میرے پاس تھے ایک تو میرے پاس بڑا اچھا روحیت شرمہ کا سکول بک آئی اس پر بہت ساری انفرمیٹیو چیزیں ہیں کہ ٹھرٹی اپریل کو نائنٹین ایٹی سیون کو ناکپور میں مہاراشترہ میں وہ بان ہوئے اور وہ کبھی بھی بیٹسمن نہیں بننا چاہتے تھے انہوں نے آف سپنر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا لیکن ان کے جو اس وقت کوش تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ روحیت شرمہ میں پوٹینشل ہے کہ وہ بیٹنگ سے ٹرانسفر کر سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کے کوچ نے پک کیا اس ارلی ایج میں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور روحیت شرمہ کے پیرنٹس کوڈ نوٹ افورڈ ٹو پے اس کول فیز وہ فیز بھی نہیں دے سکتے تھے بہت سارے کرکٹرز جب اس لیول سے نکل کر آتے ہیں تو وہ اپنا جب پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور ایسے پلیئرز جو اپنا پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے اور تقبر میں آ جاتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن روحیت شرمہ آپ دیکھیں کہ کتنا کول پلیئر ہے کتنا سوفٹ سپوکن ہے تو یہ جو ان کا بائو ہے اس میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہم نے ان کی گراؤنڈ کے اندر دیکھی ہیں بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ان کے کرکٹ کیریئر کے حوالے سے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا لیکن اس ٹورنمنٹ میں انڈیا ٹیم کیوں فیوریٹ ہے وہ میں ریکورڈ آپ کو بتا رہا تھا چلے دیکوک تو ریٹائر ہو گیا روحیت شرمہ is the only player in the history to score 500 runs in the world cup edition with a strike rate over 120 wonderful تو آپ دیکھیں کہ ٹیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے 10 innings ویرات کو لی 10 innings 711 runs 101.57 ان کا ایوریج ہے strike rate ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ سچین ٹرنورکر کا ابھی اس نے ریکارڈ توڑ دی ہے ویسے ہی نہیں کو لی کو لی کو لی کو لی وہاں پر انڈیا کے اندر آپ جائیں تو فینز جو بلو کلر کا یونی فارم پینا ہوتا ہے اس پہ 80% جو آپ کو سٹیڈیم کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بلو کٹس کے اندر انہوں نے پیچھے ویرات اور کولی کی شرٹس پہنی ہوتی ہیں بھومرا کی بھی میں نے دیکھی رویت شرما کی بھی دیکھی لیکن 80% کی میں بات کر رہا ہوں کہ 80% لوگ کولی کو وہاں پر وہ ایک سکسیسر سمجھتے ہیں کہ یہ کمال چیز ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ملک کے لیے کر بھی رہا ہے اب دیکھیں جی انڈیا کا ریکارڈ آپ دیکھیں کہ most runs in the middle order for انڈیا in a single edition of world cup شریہ سایر 526 runs 526 runs in 2023 کل راہول 386 runs in 2023 اور اس سے پہلے یوورات سنگھ نے 362 runs in 2011 یہ انہوں ان کی اس وقت کی ایوریش تھی تو اس وقت انڈیا ٹیم میں جو پلیرز ہیں وہ سارے ریکارڈ بریک کر رہے ہیں کچھ کے ریکارڈ ابھی فائنل کے اندر ان کو موقع ملے گا تو کچھ کے اور بھی ریکارڈ بنیں گے ویرات کو لی 711 runs روہت شرما 550 runs اور شہریال اس جو ہے وہ 526 runs ہے this is the first time in a 40 years 48 year old world cup history 3 indians better having 500 plus runs in a single world cup ایڈیشن تو یہ جو ریکارڈ آپ کو میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں سٹیٹس بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے سٹیٹس ہیں اچھا ویرات کولی کو کیوں بڑا بیٹسمن کہتے ہیں ویرات کولی کی آپ بیٹنگ کنسسٹنسی دیکھیں کہ آخری جب دیکھیں پلیئر کا اس وقت پتا چلتا ہے جب پلیئر کنسسٹنٹ کھیل رہا ہو ایک میچ میں ڈیڑھ سو کر لے اور اس میں بھی ٹیم ہار جائے دوسرے میں ستر کر لے اس میں بھی ٹیم ہار جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ کسی قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ ویرات کولی کا دیکھیں کہ جو ان کی ورلڈ کپ کی آخری اٹھارہ اننگز ہیں 82 77 بال 77 65 بال 67 63 اسی طرح 72 66 بال ساری کم ہے تقریبا 26 34 1 85 55 16 اور پھر دیکھیں کہ کنسسٹنسی ہے دو میچوں میں اگر انہوں نے اچھا پر فارم نہیں کیا تو انہوں نے اس سے سیکھا اور اپنی غلطیوں کو دیکھا اور اگلے میچ میں اٹھ کر سامنے آئے وہ 103 95 88 101 51 اور 117 آپ یہ ان کی پرفارمنس دیکھیں کہ ان کی جو ٹیم کا میڈل آرڈر ہے جو اوپنرز ہیں اور پھر جو کولی کی فرس ڈاؤن کولی جب آتے ہیں جو سپورٹ ہے کہ اس کی بیٹنگ کنسسٹنسی ہے اس لیے اس کو لوگ بڑا پلیئر کہہ رہے ہیں اور اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہت بڑا پلیئر ہے ہمارے پر بابر آزم بھی ہیں کولی نے جب کپتانی چھوڑی تو اس کے بعد ان کا جو ایک گیپ تھا اس کے بعد ان کی پرفارمنس آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں چلی گئی تو بابر آزم سے بھی پاکستانی قوم اور جو پاکستانی فینز ہیں پوری دنیا میں بابر آزم کے جو فینز ہیں اب وہ بابر آزم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بابر آزم ہر چیز کو بھول جائیں اور صرف اور صرف اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے ابھی وہ بہت دور ہیں کولی سے بھی اور بھی بہت سارے پلیئرز ان سے آگے ہیں تو ان کو آپ اپنی فارم میں کنسسٹینسی جس طرح کولی نے اپنی فارم کو مینٹین کیا اگر آپ نے کرکٹ کے اندر بڑے ریکارڈز بنانے ہیں تو آپ کو کنسسٹینسی دکھانی ہوگی آپ کو فارم میں واپس آنا ہوگا آپ پہ پریشر نہیں ہوگا کپتانی کا آپ اب ایز اپ پلیئر کھیلیں گے اور جب آپ ایز اپ پلیئر اپنا کرکٹ کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ ڈیفنیٹلی ورلڈ ریکارڈز بنائیں گے آپ میں اتنا پوٹینشل ہے اور یہ پوری پاکستانی قوم اور پاکستانی فین سمیت پوری دنیا کے جو فینز ہیں وہ آپ کو بڑا پلیئر مانتے ہیں صرف جو مسئلہ ہوا آپ کی کپتانی کی وجہ سے آپ کی اپنی پرفارمنس بھی خراب ہوگی اور آپ کپتانی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے تو اس لیے آپ کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں اب آپ فوکس کریں کولی کی پرفارمنس کے اوپر جو اس وقت انڈیا ٹیم کھیل رہی ہے اس کو فالو کریں آپ نے جو پچھلے ٹیسٹ سیریزز دیکھیں کیونکہ آپ نے اب آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے اور آسٹریلیا کے وکٹس کے اوپر تیسرے دن میں میچ ختم ہو جائے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ جیسے پلیئر کو کھڑا ہونا ضروری ہے آپ وکٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے تو آپ کی ٹیم کو بیک ایک ملے گا کیونکہ آپ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں اور کولی کی کنسسٹنسی کو دیکھیں اور اس سے ذرا تھوڑا سا لیسن لیں ایک بڑا پلیئر ہے اس کا ایچیچوٹ دیکھیں آپ ہر چیز دیکھیں جو بڑا پلیئر ہوتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کالٹیز ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو بہت سارے کرکٹرز کو اس وقت انڈین ٹیم جو ورلڈ کپ کھیل رہی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اس کرکٹ کو دیکھنا چاہیے کتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں عباس شبیر کو اجازت دیجئے گا اللہ نکمان